آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفنس ہوئی جس میں کور کمانڈرز نے ویڈیو لنکس کے زیرے شرکت کی ہے کور کمانڈر کانفنس سے مزید افضلات جانتے ہیں سغیر چودری ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہوں گے سغیر بتائے گا اس بارے میں دیکھیں آرمی چیف کی زیرستارت جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفنس ہوئی ہے یہ کہنا ہے آدمیار کا اور کمر جاوید باجوا کی زیرستارت ہی ہونے والی جو کور کمانڈرز کانفنس ہے ویڈیو لنکس کے ذریعے ہوئی چونکہ کرونا کے باعث جو ہے وہ ڈسٹنس بہت ضروری ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کور کمانڈر کانفنس جو ہے وہ ویڈیو لنکس کے ذریعے ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ اہم فیصلی کیے گئے ہیں سب سے اہم فیصلی جو ہے وہ کورونا کے مطلق ہے کہ کورونا کے حوالے سے پاک فوج کا جو کردار ہے اس کی تاریخ کی گئی ہے کہ پاک فوج کی جانب سے انتہائی احسن اقدامات اٹھائے گئے اور سوی طور پر لاکڈان کے حوالے سے پاک فوج کے جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے جو جنرل باجوا ہے انہوں نے باقیدہ طور پر پاک فوج کی اس اقدام کو سرائے جو ہے کہ ملک کے چپے چپے میں جو ہے وہ مسلح فار جو ہیں وہ کرونا وائرس سے احفاظت کے لیے اور اگاہی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں جو کہ قابل تحسین ہے جی سوگیر بہت شکریہ تفصیلات کے لیے جی دیکھیں آرمی چیپ کی زیرستار جو ہے وہ کورکمانڈر کانفرنس ہوئی ہے یہ کہنا ہے اجمیار کا اور کمر جوہد باجوا کی زیرستار ہی ہونے والی جو کورکمانڈر کانفرنس ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی چونکہ کرونا کے باعث جو ہے وہ ڈسٹنس بہت ضروری ہے اور اس کو مدنہ رکھتے ہوئی جو کورکمانڈر کانفرنس جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ اہم فیصلی کیے گئے ہیں سب سے اہم فیصلی جو ہے وہ کرونا کے متعلق ہے کہ کرونا کے حوالے سے پاک فوج کا جو کردار ہے اس کی تاریخ کی گئی ہے کہ پاک فوج کی جانب سے انتہائی احسن اقدامات اٹھائے گئے اور سوچ طور پر لاکڈاؤن کے حوالے سے پاک فوج کی جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے جو جنرل باجوا ہے انہوں نے باقیدہ طور پر پاک فوج کی اس اقدام کو ساہا ہے کہ ملک کے چپے چپے میں جو ہے وہ مسلح فاجو ہیں وہ کرونا وائرس سے احفاظت کے لیے اور اگاہی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں جو کہ قابل تحسین ہے جی سوگیر بہت شکریہ تفصیلات کے لیے